بسم اللہ الرحمن الرحیم ای بی سی ریکمینڈ کرتے ہیں یا بعض اوقات وہ ٹرانسپارین ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں دونوں آل موس سیملر ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ٹوٹل آئرن بیننگ کیپیسٹی میں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بلڈ کی کتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ آئرن کو پک اپ کر کے ٹرانسپر کرے ٹھیک ہے اچھے جی اب ان ٹیسٹ کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیفنیشن کی طرف اگر آئے تو یہ جو ٹرانسپارین ٹیسٹ یا ٹی آئی بی سی جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ہیمٹالوجی ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم موسٹلی آئرن بینڈنگ ایبیلیٹی کو دیکھتے ہیں بلڈ کی آئرن بینڈنگ ایبیلیٹی کو دیکھتے ہیں یا جس میں ہم ٹرانسپارین کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹرانسپارین کیا ہوتا ہے ٹرانسپارین آپ کے پاس اس اصل میں بیٹا گلوبلین گلائکو پروٹینز ہوتے ہیں یعنی گلوبلر شکل میں گلائکو پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ موسٹلی آئرن کو ایبزورپ کر کے اس کو پھر ٹرانسپار کر کے بون میروں میں لے جاتا ہے یا لیور میرے لے جاتا ہے جہاں پر آپ کے پاس آر بی سی بنتا ہے کس مقصد کے لئے اس مقصد کے لئے تاکہ ہموگلوبین کی سنتیسس ہو جائے ہمیں پتا ہے کہ ہموگلوبین کس طریقے سے سنتیسس ہے اس کو پروٹین اور آئرن کے ضرورت بڑھتی ہے جب آئرن اور پروٹین آپ اس میں مل جاتا ہے تو اسی طرح آپ کے پاس ہموگلوبین بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ٹرانسپارین کا کام یعنی یہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے آئرن کو بون میرو یا لیور میں ہموگلوبین کے سنتیسس کے لئے اب یہ بنتا کہاں پر ہے ٹرانسپارین یہ موسٹلی آپ کے پاس لیور میں بنتا ہے لیکن کبھی کبھار یہ آپ کے پاس برین میں بھی بن سکتا ہے اب اس ٹیسٹ کا مقصد کیا ہے یہ ٹیسٹ ہم کس مقصد کیلئے کرتے ہیں اس مقصد کیلئے کرتے ہیں تاکہ بوڑی میں انیمیا کا پتہ لگایا جائے کہ بوڑی میں انیمیا ہے کی نہیں یعنی ریڈ آر بی سی کا لیول کم ہے کی نہیں یا بوڑی میں آئرن کے مقدار کو معلوم کرنے کیلئے یہ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں اب اس کا نارمل رینج کتنا ہونا چاہے تو یاد رکھے گا جو آپ کے پاس ٹی آئی بی سی جو ہے ٹی آئی بی سی جو ہے پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے اور جو ٹی آئی بی سی کا نارمل رینج ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس ٹی آئی بی سی کا نارمل رینج ہوتا ہے ٹی assurePlitter ہوتا ہے ایک بات جو کی یہاں پر نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ٹیسٹ ہم کریں گے اگلے بیڈیو اگلے سلائٹس میں میں آپ لوگ کو اس کا پروسیجر بتاؤں گے کہ ٹیسٹ ہم کس طریقے سے کرتے جب یہ ٹیسٹ ہم کریں گے تو جو ویلیو ہمارے پاس سکرین پر آئے گی بیوکیمیسٹری انیلیزر ایک مشین ہوتے ہیں اس کے سکرین پر جو ویلیو ہمارے پاس آئے گی اس ویلیو کو آپ نے تین کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے یہ ضروری چیزیں تو آپ کے پاس ویلیو آ جائے گا نورمل رینج جو کے ٹیسٹری یا ٹی بی سی کا وہ ویلیو آپ کے پاس آ جائے گا اب اس ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کے لئے کن مٹیرلز کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے ہمیں کٹس یعنی ٹی بی سی کٹس کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ موسٹی کورول کمپنی کا ہمارے پاس ملتا ہے موسٹی کورول کمپنی یا دوسرے کمپنی بھی ہمارے پاس آویلیپل ہوتے گے کورول کمپنی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کٹ میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اس کٹ میں آپ کے پاس آئرن ٹی بی سی بفر ہوتا ہے آئرن ٹی بی سی پرسپیٹیٹ سچوریشن ریجنٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آئرن ٹی بی سی سچوریشن ریجنٹس ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کالرنگ ریجنٹس ہوتا ہے اور کانٹرول ریجنٹس ہوتا ہے کل ملا کر پانچ بوتل آویلیبلز ہوتے ہیں اس میں صرف یہ پرسیپیٹیشن سیچوریشن جو ہے یہ پرسیپیٹیشن ریجن جو ہے یہ پاوڈر فارم میں ہوتا ہے باقی ریسٹ آب دا بوٹل میں جتنے بھی مٹیر ہوں گے وہ لیکویٹ فارم میں ہوں گے نیکسٹ آپ کو چاہیے بائو کیمیسٹری انیلائزر مشین یہ آپ کے پاس بائو کیمیسٹری انیلائزر مشین ہے آپ کو جسٹر ان ٹپس تو یہ جسٹر وید بلو یلو ٹپس یہ آپ کو چاہیے اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے سینٹریفیوج تو یہ آپ کے پاس سینٹریفیوج رہا اس کے علاوہ تیسٹ ٹیوب ویڈریک یہ تیسٹ ٹیوب ویڈریک اس کے علاوہ آپ کو چاہیے منی سکوپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منی سکوپ سپیچولا یا سپون کی طرح ایک چوٹا سا چمچ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم پرسپیٹیشن ریجنٹس کو لیں گے اچھا جی بلڈ ان جیل ٹیوب تو یہ آپ کے پاس بلڈ جیل ٹیوب میں ہوگا تو جب جیل بیسمنٹ میں ہوتا ہے اور بلڈ آپ جب اس میں یعنی ڈالتے ہو پیشنٹ سے تو اس کا کلٹ ہونے کے بعد آپ نے اس کو سینٹریفیوج کرنا ہے سینٹریفیوج کرنے کے بعد بیسمنٹ میں جو جیل ہوتا ہے وہ آپ کے پاس درمیان میں آ جاتا ہے جس کے وجہ سے سیرم اور یہ ریڈ پورشن جدہ ہو جاتا ہے سینٹریفیوگیشن کے بعد تو یہ آپ کے پاس سیرم یعنی جب یہ ٹیسٹ ہم لگائیں گے تو سیرم سے ہم لگائیں گے اچھا جی اب ٹیسٹ کا پروسیجر کیا ہے کس طریقے سے یہ ٹیسٹ آپ پرفارم کریں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پانچ سو میکرو لیٹر بلڈ سیرم لینا ہے اور ون ایمیل آپ نے ٹی آئی بی سی سی سیچوریشن ریجنٹ لینا ہے اور ان دونوں کو ایک کلین ٹیسٹ ٹیوب میں آپ نے کیا کرنا ہے مکس اپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے مکس اپ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے روم ٹیمپریچر پر آپ نے اس کو انکیبیٹ کرنا ہے اس کے بعد روم ٹیمپریچر پر دس منٹ کے انکیبیشن کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ایک سکوپ ٹی آئی بی سی سی پرسپٹیشن ریجنٹ ڈالنے ہوگا یہ سکوپ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ کم مقدار میں آپ کے پاس پاوڈر فارم آف پرسپٹیشن ریجنٹس آ جاتے ٹی آئی بی سی کا آپ نے اس میں سلیوشن میں ڈال دیا پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا دس منٹ کے لیے مزید اس کو انکیبیٹ کرنا ہوگا ٹوٹل ٹوینٹی منٹس ہوگا یہ دس منٹ اس کو ہوگا دس منٹ اس کا تو ٹوینٹی منٹس ہوگا پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا دس منٹ جیسے اس کا پورا ہو جائے پھر آپ نے اس کو سنٹریفیوج کرنا ہوگا دس منٹ کے لیے پچیس سو آر پی ایم کے لیے وہی بات جو کہ میں نے ابھی آپ لوگ کو بتائے کہ سنٹریفیوج جب کبھی بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اس ٹیوب میں جتنا مقدار ہوگا تو اگلے ٹیوب میں بھی اتنا مقدار ہونا چاہے تب آپ نے سنٹریفیوج کرنا ہے اگر بیلنس ٹھیک نہ ہوا ٹھیک ہے سنٹریفیگیشن کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ سنٹریفیوج کر لیں گے تو آپ کو ایک سوپر نیٹن مل جائے گا ایک آپ کے پاس پیلٹ جو پیلٹ ہوگا وہ اس کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی جو سوپر نیٹن ہوگا وہ آپ نے اس میں سے ہانڈرٹ میکرو لیٹر سوپر نیٹن یعنی اٹھا کر ایک نئے ٹیسٹیوب میں ایڈ کرنے پھر اس میں آپ نے پچیس میکرو لیٹر کلرگ ریاجن اور پانچ سو میکرو لیٹر آپ نے ٹی بی سی بفر ریاجن یہ ڈالنے تو تین سولوشن آپ کے پاس ہوگئے اس کو آپ نے مکس اپ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو مزید پانچ منٹ کے لئے انکیبیٹ کرنا ہے پانچ منٹ کے انکیبیشن کے بعد اس جو ریاجنٹس ہوگا یعنی جو سولوشن آپ کے پاس یہ ٹیوب میں ہوگا اس کا کلر چینج ہو جائے گا پرپل کیونکہ آپ نے اس میں کلرگ ریاجنٹس بھی ڈالے ٹھیک ہے پچیس میکرو لیٹر تو اس کا کلر پرپل ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس مشین کو آن کرنا ہے تھوڑا ویٹ کر لے تاکہ وہ مشین وام اپ ہو جائے پھر اس مشین میں آپ کے پاس مختلف قسم کے پیرمیٹرز آ جائیں گے جس میں فیرٹین ٹرانسپورین اور ٹی آئی بی سی بھی ہوگا اگر آپ نے ٹی آئی بی سی کرنا ہے تو آپ نے پین کو یہ ٹچ سکرین ہوتا ہے تو آپ نے پین کو اس پر کلک کرنا ہے ٹرانسپورین کو وہ ٹرانسپورین کا سب کچھ آ جائے گا اس سکرین پر اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے بلینک یہ نیڈل ہوتا ہے یا چھوٹا سا سٹرا ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے دستل وارٹر دے دینا ہے اور اس بٹن کو پرس کرنا ہے تو یہ کیا کرے گا دستل وارٹر کو سکپ کر لے گا اور یہاں پر ریڈنگ آ جائے گی پھر آپ نے اس کو نیگلیٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا اپنے سلوشن ہوگا جو اپنے ورکنگ ریجنز بنائے ہوگا اس میں آپ نے کیا کرنے ہوگا اس کو اس سٹرا کو اس میں ڈھپ کرنے ہوگا پھر اس کو پریس کرنے ہوگا تو یہ یہاں سے اس کو سکپ کر لے گا پھر اس کے بعد آپ کو کیا آئے گا آپ کے پاس ریزلٹ آ جائے گا اسکرین پر آپ کے پاس ریزلٹ آ جائے گا اچھا وہی بات جو کہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو ریزلٹ آپ کے پاس آ گیا آپ نے اس کو تین کے ساتھ ملٹپلائے کر دینا ہے تو آپ کے پاس ویڈیو آ جائے گی ٹرانسپرین یا ٹی آئی بی سی کا ٹیسٹ آپ کے پاس اس کی ویڈیو آ جائے گی اب ہم پڑھتے ہیں وہ کنڈیشن وہ ڈیزیز وہ مین کازیز جس کے وجہ سے بڑی میں ٹی آئی بی سی یا ٹرانسپرین کا لیول کم ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو کنڈیشن وہ ہے ہیمیٹو ہیموکرومیٹوسیس جو اسے کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی پڑھاتا ایک جنیٹک ڈیزیز ہوتا ہے جس میں ایچ ایفی جینز جو ہوتا ہے وہ میوٹیٹ ہو کر آئیرن کا بہت زیادہ بوڑی میں ایبزورب کرتا ہے تو یاد رکھے گا جتنا آپ کے پاس زیادہ آئیرن ایبزورب ہوگا وہ کلر آپ کے پاس ڈارک ہو جائے گا اس کے وجہ سے ٹرانسپرین پر یا ٹی آئی بی سی بلڈ پر بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے جس کے وجہ سے اس کا لیول بوڑی میں کم ہو جاتا ہے کرونک ایلنیس یعنی زیادہ عرصے کے لئے بیماری کا بوڑی میں رہنا اس کے وجہ سے بھی ٹرانسپرین کا لیول کم ہوتا ہے ہیمولیٹک انیمیا جس میں آئر بی سی رپچر ہو جاتے ہیں اور انیمیا آپ کو ہو جاتا ہے تو اس کے وجہ سے بھی ٹرائی بی سی کم ہوتا ہے تیلسیمیا جس میں بوڑی میں جنیٹک ڈیزیرز ہوتا ہے جس میں بوڑی میں کہ وہ پروٹین یا ایناف ہموگلوبین بنا سکے یا ایناف آپ کے پاس کلوٹنگ ریجنٹس بنا سکے تو اس کے وجہ سے آپ کے پاس کیا ہوگا ٹرائی بی سی کا لیول کم ہو جائے گا آرٹو ایمینو ڈیس آرڈر جس میں آپ کے ایمینو سیلس آپ کے اپنے ہی بوڑی کے ٹیشو ہیلتھی ٹیشو کو پر اٹیک کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ ٹرائی بی سیلسیمیا جیسے پروٹین پر بھی اٹیک کر لیں گے تو یہ بھی کم ہو جائے گا آئرن آور لوڈ زیادہ آئرن کی وجہ سے جیسے کہ ہم نے ہیموکرو میٹوسیس میں پڑا تو اس کے وجہ سے بھی ٹرائی بی سیلسیمیا کم ہوتا ہے لیور ڈیمیج اس لیے کیونکہ جب لیور آپ کے پاس ڈیمیج ہو جائے گا کیڈنی ڈیس آرڈر کیڈنی سے جب بلڈ پاس ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں ٹرانسپرین پروٹین بہتا ہے لیکن جب کیڈنی ڈیس آرڈر اور خراب ہو تو ظاہری بات ہے ٹرانسپرین آپ کے باڈی سے نکل جائے گا جنیٹک ڈیزیز جیسے کہ ابھی ہم نے پڑا ہیموکرو میٹوسیس میں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہے ٹی آئی بی سی کے لو ہونے کا اچھا جی اب ہم وہ کنڈیشن یا وہ ڈیزیز یا وہ مین بوجوہات ہم پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ٹرانسپرین یا ٹی آئی بی سی جو ہے وہ باڈی میں زیادہ ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا وجہ جو ہے وہ ہے آئرن ڈیفیسنشی انیمیا یہ آئرن ڈیفیسنشی انیمیا کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آئرن ڈیفیسنشی انیمیا تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس اس میں بہت زیادہ بلڈ آپ کے پاس مطلب آپ کے پاس ٹرانسپرین پروٹین بہت زیادہ باڈی میں آ جاتا ہے جب بلڈ ہی نہیں گا تو ٹرانسپرین کا لیول انکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ کے پاس ٹرانسپرین کا لیول انکریز ہو جاتا ہے اور آئرن ڈیفیسنشی جیسے انیمیا آپ کے باڈی میں ہوتا ہے تو یہاں سے بھی نیکس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے ٹرانسپرین سیچوریشن ٹیسٹ کے والے سے تب تک کیلے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اللہ